بسم اللہ الرحمن الرحیم ون پیپر ٹیسٹ سیریز کے اندر ہمارا ٹیسٹ جو تھا وہ یہ ٹیسٹ تھا آپ لوگوں کا اور اس ٹیسٹ کا سلیوشن میں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جو لوگ گروپ ٹو کے ہیں سیشن ٹو کے ہیں ون پیپر ٹیسٹ سیریز میں اپنا آپ لوگ ایویلویٹ کر لیجئے گا اس کو دیکھ کے سو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ کرسن ہمارے پاس ہے کیلکولیٹ مین اچھا یار مین کیا ہوتا ہے مین ہوتا ہے کہ جو نمبرز آپ کو دیئے گئے ہیں ان کو سم کر دو اور ان کی تعداد پر ڈیوائیڈ کر دو اس کو ایکس بار سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے ایکس بار اس ایکول ہوتا ہے سمیشن ایکس بائی ان سمیشن سم سے نکلائے یعنی تمام ایکس کا سم کر دو تمام ایکس کا قومیں ہٹا کے میں نے جمع کر دیا اور نمبر کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات میں نے سات پر ڈیوائیڈ کر دیا سب کو ایڈ کیا فیفٹی سیون ڈیوائیڈ بے سیون ایٹ پوائنٹ بان فور ہمارے پاس آگیا نیکس ہمارے پاس ہے جی کلکولیٹ موڈ موڈ ہوتا ہے the most repeated value occurring in the data is called موڈ ان سب میں سے دیکھیں آپ لوگ تو four is repeating three times چار جو ہے وہ تین مرتبہ یہاں پر repeat ہو رہا ہے سب سے زیادہ بس یہی ہے اور کوئی data یہاں پر repeat نہیں ہو رہا سو ہم کہیں گے four is repeated three times ٹھیک ہے so four is the most frequent value odd of the data اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی میڈین میڈین ہمارے پاس کیا ہے four three five nine six eight three seven اس کا ہم نے میڈین فائنڈ کرنا ہے میڈین کے دو cases میں نے آپ لوگوں کو کروائے تھے odd data اگر ہو اور even data اگر ہو تو کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ odd ہے یا even ہے ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ یہ تو آٹھ numbers ہو گئے یعنی کہ even ہے میڈین فائنڈ کرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے numbers کو arrange کرنا ضروری ہوتا ہے دیکھیں میں نے mod میں arrange نہیں کیا میں نے mean میں arrange نہیں کیا لیکن median میں arrange کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب کیا کریں گے سب سے پہلا اس کو arrange کرو three two times ہے یہ three آ گیا پھر four آ گیا پھر یہ five آ گیا پھر یہ six آ گیا پھر یہ seven آ گیا پھر یہ eight آ گیا اور پھر end پہ ہمارے پاس نائن ہے ایک بار count کر لیا کریں کہ دو دو چار دو چھے اور یہ آٹھ ہیں تو کیا جب arrange کرنے کے بعد کوئی miss تو نہیں ہو گیا کوئی بھول تو نہیں گئے ہم لکھنا دو دو چار دو چھے اور دو آٹھ بلکل اوکی ہے اب ہم کریں گے کیا اگر یار odd values ہوتی ہیں مثال کے دور پر نو ہوتی ہیں میں ادھر چار چھوڑ دیتا ادھر چار چھوڑ دیتا جو درمیان والا ہوتا وہ ہمارا median ہوتا سات ہوتی ہیں میں ادھر تین چھوڑ دیتا ادھر تین چھوڑ دیتا جو درمیان والا وہ ہوتا وہ ہمارا median ہوتا لیکن سر یہاں پہ رولا یہ ہے یہاں تو even ہے یہاں تو آٹھ values ہیں میں چار ادھر چھوڑ دوں چار ادھر چھوڑ دوں درمیان میں کچھ نہیں بچتا اب میں کیا کروں گا سو میں نے آپ لوگوں کو کیس پڑھایا تھا then we have to find the mean of two middle values پھر درمیان والی دو values کا ہم mean لیتے ہیں درمیان والی ایک ادھر سے لیتے ہیں ایک ادھر سے ان دو values کا mean لے لیتے ہیں mean کیا ہوتا ہے ابھی میں نے بتایا اوپر یعنی دو values کو سم کر کے کتنی جتنی values ہیں اس پہ divide کریں two پہ divide کریں five plus six divided by two ہے نا eleven by two آ جائے گا divide کریں گے تو five point five آ جائے گا اب یہ دیکھیں five point five درمیان میں لائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا five اور six کے درمیان میں آتا ہے five point five so this is our median آپ لوگوں کا جو question number 4 وہ یہ تھا کہ eighteen is 18 ہے 75 percent of which number کس number کا 75 فیصد نکالیں تو eighteen آتا ہے ہمیں تو نہیں پتا کس کا نکالیں تو میں کہتا ہوں کہ 75 percent of which number نہیں پتا is eighteen تو نہیں پتا یہ number اب 75 percent کس کا نکالیں ہم نے لکھ دیا 75 percent of x percent ختم کریں divided by hundred آ جائے گا ساتھ میں x کا x آ گیا of کا مطلب multiply ہوتا ہے is equal to eighteen ادھر hundred divide ہو رہا ہے ادھر hundred جا کے multiply ہو جائے گا تو eighteen hundred بن جائے گا 75 multiple x ہوگا تو 75 x آ گیا x یہیں پہ پڑا رہے 75 نیشے divide ہو جائے گا تو total 75 کا table بھی آپ لے جائیں تو یہ جاتا ہے جی آپ لوگوں کا 24 times ٹھیک ہے میں نے پہلے 5 سے کٹا ہے پھر divide کریں گے تو آپ کہا جائے گا 24 اس کے بعد ایک question تھا 5 number 4 اور last question ہمارا آج کا ہے وہ یہ تھا کہ a over b کی power plus 2 multiply by a by b کی power minus 3 اب حضور میں نے آپ لوگوں رول پڑھایا تھا exponent میں کہ base same ہو multiply ہو رہی ہو تو power add ہو جاتی ہے تو میں نے ایک base کی اوپر powers کٹھی کر دیں plus کا 2 اور minus کا 3 minus 3 میں سے plus 2 نکالا تو اس میں سے بچ گیا minus کا 1 پھر میں نے کہا تھا کسی base کی power negative ہو کسی base کی power negative ہو base کو الٹا دیں تو power positive ہو جاتی ہے یعنی یہ a by b ہے اسے اگر ہم الٹا دیں a by b کو الٹا کر دیں تو b by a بن جائے گا تو b by a کی hole کی power جو minus 1 ہے وہ کیا بن گئی وہ بن گئی plus 1 تو plus 1 لکھنے کی یہاں پر صورت خاص ہے نہیں ہمارا answer آگیا b by a ٹھیک ہے جی تو یہ آپ لوگوں کا تھا test number 3 کا solution thank you